اے نبی میں آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا ساتھ سمندر نچوڑ کر بھی راحت میں آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا کس نے کہا تھا قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے اس لفظ کی خوشبوشے قرطاس معتر ہے اس لفظ کی کنوں سے عالم منور ہے وہ نفس مکمل ہے وہ نفس محمد ہے بلندوہ سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم سینے کا زور دا کر کہے ایمان کی طاقت سے کہے حق بنتا ہے کہ جب محبوب کہے نام نامی اس میں گرامی آئے تو زبان پر دروش رید ہو اس نے کہا تھا نام محمد صلی اللہ علیہ ہم دل میں بسائے پھرتے ہیں سینے میں عشق محمد کی ہم شما جلائے پھرتے ہیں ملتا ہے سکون قلب ہمیں جب نام محمد لیتے ہیں یہ نام میں جھٹک آنکھوں کی یہی ورد پکائے پھرتے ہیں یہ عشق نہیں ہے موتی ہے کوئی ان کی قیمت کیا جانے یہ حق نبی کے گوھر ہے پلکوں میں سجائے پھرتے ہیں اور ساکی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی ساکی نے کہا تھا میرے ہاتھوں اور میرے موہ سے خوش بجاتی نہیں ہے ساکی میرے ہاتھوں اور میرے موہ سے خوش بجاتی نہیں ہے ساکی اس لیے کہ میں نے نام محمد کو لکھا اور جوما بہت ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب جیسا بھی ہو نام محمد لے کر خدا سجو کچھ بھی مانگو سرور ملتا ہے سامین حضرین ناظرین میں اب دعوت خطاب دینے لگا ہوں پردرد وائز پرسوز دائی خطیب پنجاب حضرت مولانا قاری محمد عدریس عجمن صاحب کو تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاری محمد عدریس عجمن صاحب آپ نے نعروں سے اس پر قبال کرنا ہے نعرے تکبیر میں کہہ رہا ہوں پڑے نعرہ لگاؤ آپ کہہ رہے ہیں اللہ بڑا ہے جس کا ایمان ہے کہ اللہ بڑا ہے وہ زور لگا کر کہے نعرے تکبیر اپنے اندر زور رکھتے اتنا لگا یہ نعرے تکبیر اپنے اندر زور رکھتے اتنا لگا یہ نعرے تکبیر اللہ بڑا ہے 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 موسیقی 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 جمعیت علماء لسنت والجماعت خانوال کے زیر احتمام سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے منعقدہ پروگرام میں آج پہلی مرتبہ حاضری ہے دعا فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دینی حاضری کو فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائے میں ناچیر کو آپ حضرات کے سامنے رب ذلجلال ایسی گفتگو کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہم سب کا فیدہ ہو اس کے بعد ہم صدق مل کر امام الرسول مولا اکل ساقی کاؤسر شافی معشر رحمت للعالمین شفی المذنبین مراد للمشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتباہ عدب کے ساتھ کہہ دو بلندوہ سے صلی اللہ اور بلندوہ سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے بغیر کسی تمہید کے دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے علماء فقہا اسفیاء اتقیاء حتیٰ کہ ایک لاکھ کون بیش چوبیس دار انبیاء اکرام کائنات میں تشریف لائے اور ان کی سوان حیات بھی لکھی گئی سیرت بھی لکھی گئی حالات زندگی بھی لکھے گئے لیکن میرے محبوب کی سوان حیات اور بقی انبیاء اکرام کی سوان حیات میں بڑا فرق ہے بقی انبیاء اکرام کی سیرت یا سوان حیات حالات زندگی لکھنے کا آغاز لوگوں نے ان کی بلادر سے کیا اور اختتام ان کی وفاتِ تجیبہ پر ہوا لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرتِ تجیبہ کا آغاز آپ کی بلادت با سعادت سے نہیں ہوتا بلکہ آلامِ ارواح سے ہوتا ہے اور جنت الفردوس میں اختتام ہوگا میں یوں کہوں تب بھی بھی جانا ہوگا ہر چیز پر فنا ہے کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربی کا ذو الجلال والاکرام ہر چیز پر فنا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر فنا نہیں ہے جب میرے اللہ کی ذات پر فنا نہیں تو ذکرِ مصطفیٰ تو خود خدا کرتا ہے ذکرِ مصطفیٰ تو خود ربِ ذو الجلال کرتے ہیں تو میں اس حیثیہ سے یہ کہہ سکتا ہوں نہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر فنا ہے نہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکرِ خیر پر اور تذکرہ پر فنا ہے بلکہ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کائنات کے اندر اجوی تک زمین نہ بنی تھی آسمان نہ بنے تھی شمس و قمر نہ بنے تھی شجر و حجر نہ بنے تھی علماء فقہاء فیاءت قیاء مومنین متقین مجتہدین محدثین مفسرین محرخین مصنفین محققین حتیٰ کہ انبیاء اکرام بھی نہیں بنائے گئے تھے نہ زمین بنی تھی نہ آسمان بنے تھی نہ چاند بنا تھا نہ اس کی روشنی بنی تھی نہ سورج بنا تھا نہ سمندر اور دریا اور نہریں بنی تھی نہ عرش نہ کرسی نہ لہو نہ کلم نہ فرشتہ نہ عرشتہ کچھ بھی نہ تھا ایک اللہ تھا اور اللہ کے علم میں کہو محمد الرسول اللہ تھا بلند واس سارے کہلو صلی اللہ کہلو صلی اللہ سنجیدگی وقار مطانت آل سنت والجماعت علماء دیوبند کی محثلوں کے اندر پروگراموں کے اندر انتہائی ضروری ہے ورنہ ختم ہو جاتا ہے لیکن خاموش بیٹھنا بھی اس کو دیوبندیت نہیں کہتے بلند واس سارے کہلو صلی اللہ اور بلند واس سے کہلو صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب اکو اللہ نے بنایا تو ساتھی کہہ دیا لَوْ لَاقَ لِمَا فَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ اے میرے محبوب اگر میں آپ کو بنانا نہ ہوتا تو کائنات میں ذرہ بھی پیدا نہ کرتا میں پھر کیوں نہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ یا یوں کہتے نہ براتے ہیں کہ ہوتا نہ تیرا نور اگر کچھ بھی نہ ہوتا جل وگر بلند واسے کہو سبحان اللہ سارے بول کے کہو ہوتا نہ تیرا سبحان اللہ کہلو گے فیدہ آپ کا ہے نہیں کہو گے میں نے تو جو بیان کرنا ہے کروں گا ہوتا نہ تیرا نور اگر کچھ بھی نہ ہوتا جل وگر تیرے سبب سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سبب سے یہ سب بنا صلی علی محمد کہو نہ صلی علی محمد ہوتا نہ تیرا نور اگر ایک مولوی صاحب کہنے لگے ٹھہرو دارا میں نے کہا وجہ کیا ہے کہنے لگا کس مسلک سے تعلق ہے میک آل سنت وال جماعت کے ساتھ تعلق ہے نہیں نہیں میرا مطلب یہ ہے دیوبندیوں کے بھرے لوی میں نے کہا پت کے دیوبندی حضرت مولنا قاسم ننو توی رحمت اللہ علیہ کی جماعت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور حضرت مدری حضرت لہوری حضرت درخواستی کو اپنا رہبر اور رہنما سمجھتے ہیں کہنے لگا پھر تو کیا کہہ رہا ہے میں نے کہا میں نے کہا ہوتا نہ تیرا نور اگر کہنے لگا ہمیں تو ہمارے مولویوں نے کہا دیوبندی نور مصطفیٰ کے مرکے رہیں ہمارے پیروں نے کہا ہے کہ ہم ندیوبندی نور مصطفیٰ کے مرکے رہیں میں نے کہا یاد تو کسی دو نمبر مولوی کے پاس پہنچ گیا ہوگا دو نمبر پیر کے قدموں میں چلا گیا ہوگا کہنے لگا دو نمبر پیر مولوی بھی ہوتے ہیں میں نے کہا تو دو نمبر کی بات کرتا ہے میں نے تو دیکھا ہے دنیا میں دس نمبری مولوی بھی ملتے ہیں دس نمبر کے پیر بھی ملتے ہیں کہنے لگا چلو بعد لمبی نہ ہو جائے مختصر کر میں نے کہا اگر دعا ہمارے پیر و مرشد ستوالکار حقیقی پیر و مرشد جو شریعت کے پر عمل کرنے والے جنہوں نے پاؤں کے اگوٹھے سے لے کر سر کی چوٹی تک اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں رنگ دیا ہے تو پھر انہوں نے تو ہمیں بتایا ہے تو بھی آجا اچھا رہ جائے گا کہنے لگا تجھے کیا بتایا ہے میں نے کہا مجھے ہمارے پیر و مرشد نے درست دی آئے ہمارے حقابر نے درست دی آئے جہاں تک معبوب کی ذات پاک کا تعلق ہے خیر البشریں سجید البشریں فخر البشریں اور جہاں میرے معبوب کی سفاک پاک کا تعلق ہے معبوب کا بیٹھنا بھی نورے اٹھنا بھی نورے کھانا بھی نورے پینا بھی نورے سونا بھی نورے جاگنا بھی نورے خوشی بھی نورے غمی بھی نور ہے، خلوت بھی نور ہے، جلوت بھی نور ہے، سفر بھی نور ہے، حضر بھی نور ہے، معیشت بھی نور ہے، معاشرت بھی نور ہے، صداقت بھی نور ہے، عدالت بھی نور ہے، سخاوت بھی نور ہے، شجاعت بھی نور ہے، عبادت بھی نور ہے، خطابت بھی نور ہے، خلافت بھی نور ہے جہاں تک معبوب کی صفات پاک کا تعلق ہے جو صرف نور کہے ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہمارا تو عقیدہ ہے کملی والا کہو نور انعلا نور ہے ہوتا نہ تیرا نور اگر کہو نہ میرے ساتھ ہوتا نہ تیرا ہوتا نہ تیرا نور اگر نشرتیم اٹھا کے بڑھو حقیم الامت مولانا عشر ولی تھانوی کہلو رحمت اللہ علیہ نشرتیم میں آمنہ قلال کا فرمان نکل کرتے ہیں اول ما خلق اللہ بن نوری فرمایا بھی اللہ نے کچھ بھی نہیں بنایا تھا اللہ نے میں محمد کریم کے نور کو پیدا کر دیا تھا میں نے پوچھا ذرات نور سے مراد آمنہ قلال کی ذات ہے وہ نور مراد ہے کہ جس کو ماننے سے بشریت کا انکار ہو جائے فرمایا نانا نور کا مطلب اول ما خلق اللہ بن نوری یعنی اول ما خلق اللہ بھی روحی اللہ نے سب سے پہلے میں محمد کریم کی روح کو پیدا فرمایا اور اگر آپ خصوصیات مصطفیہ اٹھا کر پڑے تو لکھا ملے گا حضرت جابر نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری قینات سے پہلے اللہ نے آپ کی روح مبارک کو بنایا یہ بھی بتاتے جاؤ کہ روح مبارک نے وجود میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام کون سا کیا توجہ کرو ساکھی ایک آسر نے فرمایا جب میری روح مبارک کو اللہ نے وجود دیا تو روح محمد سجدے میں چلی گئی پکار کے کا سبحان ربی العالی ہوتا نہ تیرا نور اگر کچھ بھی نہ ہوتا جل وگر تیرے سبب سے تیرے سبب سے یہ سب بنا صلی علی محمد آپ اگر آپ اگر مقصود نہ ہوتے کون و مقام موجود نہ ہوتے سمجھا رہے بات یا نہیں جن کو سمجھا رہی بلہات کرے کرو ماشاءاللہ آپ اگر آپ اگر مقصود نہ ہوتے کون و مقام موجود موجود نہ ہوتے اور موجود نہ ہوتے حضرت آدم موجود نہ ہوتے حضرت آدم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرو حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کر دیا روح مبارک ڈال دی فرشتوں سے فرمایا آدم کے سامنے سجدہ ریزو جاؤ فرشتوں سجدہ ریزو گئے سجدہ کرنے لگ گئے میں نے کہا اللہ فرشتوں کو نوریوں کو انسان کے سامنے جھکا دیا فرمایا تمہیں بتانا چاہتا ہوں فرشتوں سے بہتر انسان بننا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ تو مرد میدان تو میر لشکر کہ نوری ہو نوری ہے تیرے سپاہی کچھ قدر تو نے اپنی نہ جانی یہ تیری کم نگاہی یہ تیری بے سوادی فرشتے تو تیرے غلامیں تیرے عقبے کو سجدہ کر رہے ہیں اور اگر میں تفیرِ قبیر اٹھا کر آپ کو دکھاؤں امامِ راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرمایا قصہ میں ربِ کعبہ کی اگر حضراتِ آدم کی پہشانی میں نورِ محمد چمکتا نظر نہ آتا اللہ فرشتوں کو سجدے کا تاریح نہ دیتا پھر کیوں نہ کہیں وقت آپ اگر مقصود نہ ہوتے کونوں مقام موجود نہ ہوتے اور مسجود نہ ہوتے حضرتِ آدم مسجود نہ ہوتے حضرتِ آدم صلی اللہ بولو صلی اللہ محمد جن کا کیدائے درود سلام یہاں پڑھیں گے اور فرشتے لے کر اگر انور پہ پہنچ جائیں گے وہ تو کم مد کم خموش نہ بیٹھو کہو نہ صلی اللہ ہو بلند واسے کہلو میں کچھ اور نہیں کہلوارا درود ہی پڑھا رہا ہوں ایک مرتبہ پڑھو گے دس نیکیاں ملیں گی دس گناہ معاف ہوں گے دس درجے بلند ہوں گے دس مرتبہ اللہ کرم کی نگاہ فرما لے گا میرے اور میرے حقابر کا کیدائے ہر عبادت کے بدلے میں جن قیامت کے جنت ملے گی جو کسرے سے محمد کریم علیہ السلام کی ذات اقدر پہ درود فاق پڑے گا جن قیامت کی آمنہ کلال کی رفاقت نصیب ہو جائے گی اللہ کرے پڑھتے رہو پڑھتے رہو اور مزہ آئے جو اللہ روگا ہے رسول پہ لے جائے اللہ جلدی لے جائے واپس بھی نہ لائے وہیں ہمارا مدفن بن جائے جالیوں کے سامنے باداب ہو کر بے عدب ہو کر نہیں کہ کھڑے ہو جے آدمی لوٹ سکی گھر کھوڑ لے چھوڑ ڈالنا شروع کر دے دیکھو اللہ نے یہ طریقہ بتایا ہی نہیں ہے نماغ پڑھنے لگے اٹھے میرے بات بڑا تھوڑا ہے نماغ پڑھنے لگے میں نے کہا اللہ میں سنا پڑھنا چاہتا ہوں فرمائے کھڑے ہو کر پڑھ اللہ میں فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں فرمائے کھڑے ہو کر پڑھ اللہ میں رکو کرنا چاہتا ہوں فرمائے اب کھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لے اللہ میں تیرے سامنے سر جھکانا چاہتا ہوں فرمایا سجدے میں چلا جا میں نے کہا اللہ علالمین اب میں تیرے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنا چاہتا ہوں فرمایا کھڑا نہ رہے پیٹھ جا اور بیٹھ بھی دوزانوں کے ہاتھ بھی رانوں پہ رکھ لے عدب اترام والی صورت بنا لے کہ اُجھے درود میرے محمد پاک پہ پڑھنا ہے عدب اترام کے ساتھ دوزانوں کے بیٹھ جا چھوٹا لنے کی ضرورت نہیں ہے ہستہ ہستہ کر پڑھ السلام علیکہ پڑھونا السلام جن کو عطیو پڑھ لو السلام علیکہ ایوہاں نبیو ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہو ورسولو اللہ امہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید قائل ہو یا کہ نہیں سنیو مبارکو اللہ نے تمہیں کتنا پیارا درود دیا ہے میرے ساتھ اکمت وہ پڑھونا اللہ جب میں نے کہا اللہ دہری جو خدا کی ذات کے منکر ہیں کہنے لگے ماری تیرے ساتھ نہیں بنتی میں نے کہا میں کب تمہیں اچھا سمجھتا ہوں جو رب کا منکر ہے میرا کیا لگتا ہے کہنے لگا تیرہ درود بتاتا ہے تو اللہ کی ذات کا قائل ہے میں نے کہا بلکل قائل ہوں پھر جب میں نے کہا صلی اللہ محمد عیسائیوں نے کہا ماری نہیں بنتے یہودیوں نے کہا ماری نہیں بنتے میں نے کہا یار میرا قصور کیا ہے کہنے لگے کہ ہم تو عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں دوسرا بولا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جب تُو نے کہہ دی اللہ امہ صلی اللہ محمد پتہ لگا کہ تو تو محمد کریم کو ماننے والا ہے میں نے کہا چلو یہودیوں تم سے بھی جان چھوٹی عیسائیوں تم سے بھی جان چھوٹی ہاں دہریوں تم سے بھی جان چھوٹی آگے چلا گیا اللہمہ صلی علیہ محمد آگے پڑونا بھلا کیا ہے وعلی محمد ایک خارجوں والا طبقہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا ہماری بھی تیرے ساتھ نہیں بنتی میں نے کہا میرا قصور کیا ہے کہنے لگا ہم تو آل رسول کے منکر ہیں میں نے کہا ہماری تو نماز مکمل نہیں ہوتی ہمارا تو درود مکمل نہیں ہوتا جب تک آل مصطفیٰ پہ درود اسلام نہ پڑھ لیں میں نے کہا چلو دفرے جان چھوٹ گئی دہریوں کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں خارجوں کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں آگے جب میں نے کہا بولو کہ اللہ ابراہیما کہو نہ جنڈی کا پجاری کھڑا ہو گیا دلدل کا پجاری کھڑا ہو گیا حجر شجر کا پجاری کھڑا ہو گیا حبل کا پجاری کھڑا ہو گیا لات منات اس دعوت یعو نصر کا بجاری کھڑا ہو گیا کہیں نقل مرکر کی چھاؤں میں سجدہ کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدہ اشاروں میں سجدہ اداؤں میں سجدہ کہیں جا جا کے خان کاؤں مزاروں پہ سجدہ کرے گر غیر بد کی پوجہ تو کافر جو کے آگ پر بہر سجدہ تو کافر ہاں کواب کے ممانے کرشمہ تو کافر مگر مسلمانوں پر کشادہ راہیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتوہ نبی سے بڑھائیں نہ توحید میں کچھ قلل سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے کھڑے ہو گیا ہمارا کوئی تعلق نہیں تیرے ساتھ میں نے کہا میرا قصور کیا ہے کہتا ہے تو اس نبی پہ درود پڑتا ہے جس نے ہمارے بتوں کی تانگیں تھوڑی تھی جس نے ہمارے بتوں کی ہمارے خداوں کی گرد نے اڑا دی تھی جس نے ہمارے بابوتوں کی ہاں اتبادوں اڑا دیئے تھے میں نے کہا چلو مشرکو تمہاری بھی چھٹتی خالق پچ گئے پیچھے کون آلو سنت والجماعت علمائے بھی ہو بند ہوتا نہ تیرا نور اگر نارے تکبیر شانِ مصطفیٰ شانِ صحابہ شانِ اہلِ بید علماءِ حق علماءِ دیوبن کوئی بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں فرشتوں نے سجدہ کیا امامِ راضی کہتے ہیں اگر آدم کی پیشانی میں نورِ محمدی نہ جمکتا اللہ کہتا ہی نہ کہ فرشتوں سجدہ کرو تو پھر میں کیوں نہ کہوں آپ اگر مقصود نہ ہوتے کونوں مقام موجود نہ ہوتے آپ اگر مقصود نہ ہوتے یا رسول اللہ کہہ دو یا رسول اللہ کہہ دو تاکہ پتا چل جہاں یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں لیکن ہمارا یقیدہ نہیں ہوتا تاکہ معبوب یہاں موجود ہیں ایک جگہ میں گیا جلسے بھی میرے ساتھ والی کرسی کھا لی میں نے کہا یہاں یا کسی اللہ والے کو بٹھا دیتے کسی عالم کو بٹھا دیتے کسی بزرگ کو بٹھا دیتے اس کی توجہات کا سر ہوتا میں کچھ چند باتیں کر لیتا کہنے لگا مولی صاحب لگتا ہے تو بڑا جاہل آدمی ہے میں نے کہا جہالت کا تو مجھے اطراف ہے لیکن جہالت کی کوئی دلیل تو بتا کہنے لگا تجھے نہیں پتا جہاں آمنہ جہاں محفل ملاد ہوتی ہے وہاں آمنہ کے لال خود تشریف لے آتے ہیں یہ کرسی ان کے لئے خالی رکھی ہوئی ہے جہاں ہم معبور تشریف لائیں گے میں تو جلدی سے کھڑا ہو گیا میں نے کہا یہ بے عدوی گستا کی تمہیں مبارک ہو میں نہیں بیٹھ سکتا کہنے لگا وجہ کیا ہے میں نے کہا یار جہاں آمنہ کے لال موجود ہوں بلند ہوا سے ایک لاکھوں بے چوالی سار سب اکرام نہیں بول سکتے میں کون ہوتا ہوں بلند ہوا سے گفتگو کرنے والا یا ایوہ اللہ دین آمنوں لا ترفہو اسوا تکم فوق سو دن نبی ہر جگہ پہ موجود کون بلند ہوا سے ہاتھ کرے کر کے ہر جگہ پہ موجود کون کائنات کے مصدود کون سجدے گلائے کون توجہ کرو ایک واقعہ اور ہر کے بعد کو کلون کرتا ہوں توجہ کرنا ابھی آمنہ کے لال دنیا میں تشریف نہیں لائے ایک بادشاہ ہے جس کا نام بخت و نصر ہے خواب دیکھتا ہے صبح اٹھا تو خواب بھول گیا اس نے نجومیوں کو بولایا مولویوں کو بولایا پادریوں کو بولایا درباریوں کو بولایا سرکاریوں کو بولایا کہنے لگا میں نے رات خواب دیکھا ہے میرے اور مجھے خواب بھول گیا ہے بادشاہ سلامت اب ہم کیا کریں یا تو خواب بتاؤ تعبیر بتائیں یا پھر ہم کیا کر سکتے ہیں کہنے لگا نہیں نہیں میں نے تمہیں کھلایا پلایا حلوے کھلایا زردے کھلائے مرگے کھلائے پور میں کھلائے بکرے کھلائے چھترے کھلائے میں نے تمہیں پالا اچھے جانور کی طرح اور جب مجھے ضرورت پڑی ہے تو تم کہتیوں میں تیرے خواب کا پتہ ہی نہیں ہے تمہیں تین دن کی محلت ہے بادشاہ بادشاہ ہوتے ہیں کہنڈگا تین دن کی محلت ہے تین دن کی اندر اندر میرا خواب بھی بتاؤ خواب کی تابیر بھی بتاؤ ورنہ تمہیں تختہ دار پلٹا دیا جائے گا وزیر پریشان ہے مشیر پریشان ہے کہ یار اس بادشاہ کو کیا ہو گیا خواب اس نے دیکھا ہمیں کیا پتہ لیکن لوگو اسی بادشاہ کی قید میں اللہ کے ایک پرمبر موجود ہیں دن دنیا حضرت دانیال علیہ السلام کہتی ہے جب حضرت دانیال کو پتہ چلتا ہے جیل کے دروہ سے کہا جاؤ بادشاہ کو میرا پیغام دو کہ تیری جیل کے اندر ایک ایسا قید بھی ہے جو تیرا خواب بھی جانتا ہے خواب کی تابیر بھی جانتا ہے میں حیران ہو گیا الہ العالمین کیسے وہ سجدہ ہے خواب بادشاہ دیکھے محل میں اور خواب کا پتہ لگ جائے دانیال علیہ السلام کو جیل میں آواز ہے تجھے نہیں پتہ ما ینت کونی الحوا انہوا اللہ وحیویوہا اللہ کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے یہ بات کیا ختم کر کے جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں توجہ کرنا بادشاہ نے شاہی پشاک دی جاؤ دانیال کو پیناؤ میرے دربار میں لے آو اب جو پہلے قیدی تھا اب شاہی مہمان بن کے جا رہا ہے میں نے کہا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے فرما اسی کو تو خدا کہتے ہیں قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاہ وتنذیو الملک ممن تشاہ وتعز من تشاہ وتذل من تشاہ بیبک الخیر بادشاہوں کا بادشاہ کون حضرت دانیال چلے گئے مختصر اور مختصر کریں بادشاہ کے محل کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے جو آئے پہلے سجدہ کرے اللہ کے بہمبہ نے جب تختی پڑی سجدہ کرنے کے بعد آئے اور سینہ تان لیا اور سینہ تان لیا بادشاہ نے پوچھا سجدہ نہیں کیا فرمایا بادشاہ جس رب نے تیرا خواب کا علم مجھے دیا تعبیر بتلائی اس نے اڈر دیا ہے او بدو ربکم اکرمو اخاکم عدب سب کا مگر سجدہ بعد یہیں قدم کرتے عدب سب کا مگر سجدہ ہاتھ کرے کر کے وعدہ کرو سجدہ کس کا عدب سب کا مبیاء کا عدب صحبہ کا عدب آلِ بیت کا عدب اولیاء کا عدب ماں باپ کا عدب عدب سب کا مگر سجدہ کے لے رب کا ہوتا نہ تیرا نور اگر اے گل یہی اب چار سو آتا ہے وہ ماہروں جس کی تھی جس تو جو کرتے تھے باہم گفتگو پیمان سے مل کر آرزو سب سے سے مل کر آب جو نصری سے مل کر نسترن شمشاد نے گلدار سے گلدار نے گلنار سے گلنار نے رکھتار سے رکھتار نے دیدار سے دیدار نے گفتار سے گفتار نے رفتار سے رفتار نے دلدار سے سیکھا ہے شوکی کا چلن ہے لالا کا داغے جگر نرگس کا ہے کھل البسر سو سنزبان حال پر لاتی ہے دل سے یہ خبر آتا ہے وہ رشکے کمر جس کی پیلنی دیکھ کر زیبائے گر تارے کمر بن جائے سورج کی تیرن یک لخت خاکے گلستا رنگے گل سے ارمغا بلبل چمن ہے نگمغا ہو شیار ہو اے بازبا آراستہ کر انجمن باغے جہاں آباد ہے یہاں سروں بھی آزاد ہے اور کمری نہایت شاد ہے یہ تذکرہ اے میلاد ہے اور وقت مبارک بعد ہے جبریل کو ارشاد ہے مشہور کر دو یہ سغن کیا شمسو طوحہ پیدا ہوا بدر الدجا پیدا ہوا نور الحدہ پیدا ہوا پیدا ہوا شاہ زمن کندے نہاں پیدا ہوا عینِ ایہاں پیدا ہوا فقرِ دھماں پیدا ہوا جانے جہاں پیدا ہوا روحِ روان پیدا ہوا پیدا ہوا شریخ دھان سلطانِ دی پیدا ہوا عینِ الیتی پیدا ہوا فقرِ زمین پیدا ہوا ماہِ جبی پیدا ہوا وہ ناظنی پیدا ہوا ناظہیں جس پہ ہارا چمن یارب یہ کیسا ہے بشار جس کی عداتِ سربتر عدتِ عالم من رلہ باغ بن کیا حسن کیا رخصار ہے کیا درہے تلکار ہے کیا نرگس بیمار ہے کی عبرو بھی خمدار ہے کیا لب کیا گفتار ہے کیا قد کیا رفتار ہے اوشاق کی دیکھو پان اماما جو ہے زیب سار اس کی سفاہی دیکھ کر ماتاب سے بگڑا کمر پرشیر سے اٹھی سار اس کی کامتیں بے سایا پر موضوع ہے کتنا پیرہان اوشاق کیا ساما کریں کیا حدیعہ سلطہ کریں کیا دعفت مہما کریں کیا طوفہ شاہا کریں ہاں نظر نکر جا کریں یا نفیدہ جا نہ کریں اس ماہ پہ قربہ کریں اپنا ماں باق اور فردند و دن آپ اگر مقصود نہ ہوتے کون و مکام موجود نہ ہوتے اور مسجود نہ ہوتے حضرت آدم صلی علیہ محمد یہ اعلان سمات فرمالے کل بروز جمعت المبارک بعد از نماز مغرب مغرب سے لے کر